مانسون کی تیز رفتار برقرار بھاری بارش ہو سکتی ہے پردیش میں اب تک 401.6 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے پردیش میں اب تک 457.4 ملی میٹر بارش ہو جانی چاہیے تھی جو سامانے سے 12 فیز دی کم ہے بیڈا پور میں بارش کا ایکسس کوٹا ہو گیا ہے یہاں 949.2 ملی میٹر بارش ہوئی ہے جو اوسط بارش سے 50 فیز دی زیادہ ہے ویڈا پور میں 25 فیز دی سکمہ میں اوسط برشہ 50 فیز دی زیادہ درش کی گئی تو یہ ہے 36 کرڑ کے موسم کا پورا اپ ڈیٹ 36 کرڑ میں مونسون کی رفتار تیز ہے اور کچھ جگہوں پر بارش اچھی ہوئی ہے کچھ جگہوں پر انمان سپوریسی کم بھی دیکھی گئی ہے ویڈ درگ میں شیونات ندی کا جلسل فیر سے بڑھ گیا ہے موگرہ بیراز سے فیر سے پانی چھوڑا گیا ہے جس سے ندی کا جلسل فیر سے بڑھ گیا موگرہ بیراز پانچ ہزار کی اسے پانی چھوڑا گیا ہے دو دن پہلے بھی چالیس ہزار کی اسے پانی چھوڑا گیا تھا تاندولا، کھرکھرا، گوندلی اور خپری جلاشے بھی اپان پر ہیں ویڈ مہمرا، اینی کٹ کے اوپر دس پیٹ پانی بیرہا ہے علاقے میں بار کا خطرہ بڑھ گیا ہے پرشاسن نے ندی تک کے سب ہی گاؤں کو الٹ جاری کر دیا ہے دیکھیں لگتار، کئی جو ڈیم ہیں وہ فان پر ہیں بارش لگتار ہو رہی ہے اور علاقے میں بار کا خطرہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے بڑی خبر اس وقت یہ آپ کو بتا رہے ہیں تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موگرہ بیراز سے پھر سے پانی چھوڑا گیا ہے پانی چھوڑنے سے ندی کا جلسل فیر بڑھ گیا ہے موگرہ بیراز پانچ ہزار کیو سکھ پانی چھوڑا گیا ہے دو دن پہلے بھی چالیس ہزار کیو سکھ پانی چھوڑا گیا تھا تاندولا، خرکھرا، گوندلی اور خپری جلاشے بھی افان پر ہے اینی کٹ کے اوپر دس فیٹ پانی بہ رہا ہے انیل گپتہ ہمارے سیوگی اس وقت جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ انیل ابھی استطیق کیا ہے اور کتنے گاؤں یا شیطر پروہاویت ہیں اس وقت جو بارش ہو رہی ہے لگتار تین دی نشو پانی کیزیں آیا ہے اور پانی کیزیں کیا ہے ندی کا جلی سر کافی چیزی سے بڑھا ہے سناس ندی میں دو دن پہلے چالیس ہزار کیسے پانی چھوڑا گیا تھا اور آزکر سے آہ چاہر کیسے پانی چھوڑا گیا تھا جسے قرآن جیسے سناس ندی نیتنا روت روک دھڑا کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے کئی جو علاقے ہیں ندی دھڑتے وہ کافی پروہاویت ہوئے ہیں درجن سے زیادہ جو ہے گاؤں ہیں گاؤں میں جینا کنسلزن کے طرف سے انہیں سے ایلٹ جاری کیا گیا تھا کہ پانی جب بھرتا ہے تو وہ اپنے گاؤں کو سکر کر چھوڑا کر چھوڑا کر چھوڑا جائے اس کے وجہ سے حالہ کی کوئی پروہاویت نہیں ہوا ہے دس لوگوں کی ایک جانکہری میٹ اکیاری کے دس لوگ اینگری جائے میں جو ہے ایڈ بٹھے ہیں سکھے بیٹھے ہیں اور انہیں چھوڑکیت پر ہے ایڈی آرکی ٹیو نے رسکیت کیا ہے اور پانی کا جو زیادہ ہے وہ کافی تیزی سے بڑھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اینکیٹھ بھومارا اینکیٹھ سے دس کوئٹ پانی جو اوپر تے بہرہا ہے اور کافی زیادہ جو ہے کچھ علاقے میں شکریہ آپ کا انہل جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے تو فیلال ٹیم جو ہے وہ پوری طریقے سے انہٹ ہے نبی کے بڑھتے جلستر کو لے کر پرشاہ سن الرٹ پر ہے نچلی بسیوں میں جاری کیا گیا ہے ہاری بارش کے بعد شبنات ندی کا بھی جلستر بڑھ گیا ہے نرائنپور بھاٹا پارا مارک پر بنا پھول ڈوب گیا ہے عمل ڈی ہی پول کے ڈوبنے سے آوہ گمن بادھت ہوا ہے نبی کے بڑھتے جلستر کو لے کر پرشاہ سن الرٹ موڑ پر ہے لگتار ہو رہی بارشوں سے ندی نالے اوفان پر ہیں فینا ہاری بارش کے بعد شبنات ندی کا جلستر بھی بڑھ چکا ہے نرائنپور بھاٹا پارا مارک پر بنا پھول بھی ڈوب گیا عمل ڈی ہی پول کے ڈوبنے سے آوہ گمن بھی بادت بتایا جا رہا ہے تو موگڑل کا مکشہ دیشتہ ہی تھا کہ بار سے نپٹنے کے لیے جلہ پرشاہشن کی تیاری کی سمکشہ اور کیا کچھ جرورت ہے اس کو پورا کرنا موگڑل کے علاوہ ہم نے جلستری عدیقاریوں کی بیٹھت بھی لی تھی جو ہمارے کارپالن ابھینتا جلستر سنسادن بے واقع ہیں وہ لگاتار شیونات ندی کے اوپر نجد لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور جلہ پرشاہشن کو بھی طرح سے تیار ہے ایک بار نی انترن پر لیے کنٹرول روم بھی بنایا گیا ہے اور کسی طرح کی ابھی تک کوئی سمسیا نہیں ہے چھتیس کڑ میں موستدھار بارشوں سے ندی نالے افان پر رہے ہیں ایسے میں لوگ بینہ جان کی پرواہ کیے ندیوں کو پار کر رہے ہیں بطادی کی کوردھا میں ٹریکٹر چالک کی بڑی لاپروہی سامنے آئی یہاں افانتے نالے کو پار کرتے سمیت ٹریکٹر ٹرولی سمیت بہہ گیا ایس طوران کچھ ٹریکٹر سوار لوگوں نے کود کر اپنی جان بچائی اور کچھ لوگ اس کے ساتھ پانی میں بہہ گئے بھٹنا کی سوشنا پر پلس موقع پر پہنچی اور ریس کی آپریشن چلا کر سبھی کو سرکشت باہر نکالا جانکاری کے مطابق فیکٹر میں چھے لوگ سوار تھے بہجزرا پرشاہ سے نے ندی نالے کو پار نہیں کرنے کی چیتاب نہیں دی ہے ساتھ ایک آہ ندی نالے اپان پر ہیں ایسے میں لوگ اپنی جان جوکے میں ڈال کر ندی پار نہ کریں